حضرت مولانا عبدالل ماجد دجابادی رحمت اللہ علیہ ہماری اندرستان کے بہت باری عالم بودھ رہے ہیں انہوں نے تفسیر ماجدی دیکھی ہیں بہت عجیب تفسیر مختصر لیکن بہت عجیب تفسیر اور خاص کر آسکر کہ جوہاں جوہاں کالیش کی طلبہ معاشروں اور دینشتریانوں اور خوب پرنی چاہیے چنانتے جوہاں یہ دجابادی صاحب رحمت اللہ علیہ پہلے ایک دہریا قسم کے آدمی تھے ناشتک تھے دین بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن قرآن کو تو ہی کہتے کہ وحیات والی کتاب ہے بیکار کتاب چنانتے جوہاں ان کی بلا کا ایک اور جوہاں عالم سے ہو گئی تو ان کی تعلقات کہا کہ اب دل ماجد صاحب آپ نے قرآن پرہنگ دی کہا کہ تو ان کیسے بیکار اور وحیات کتاب کا نام لے کہا کہ ایسا نہیں عجیب تحصیل اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَ عَجَبَا جِنَّا تَمَنْ بِسَوْا ہی کہا تھا ہم نے عجیب قرآن سنو چنانچہ اب کیا ہوا حضور کے بعد پرنا شروع کیا اور کیا فیقت دی یہاں تک کہ وہ بھی حضرت تھانی کی خندر میں پہنچے اور اتنے زبردست بن گئے کہ قرآن کی تحصیل لکھی اور ایسا عجیب تحصیل لکھی کہ چونکہ وہ انگلزی بہت اچھی جاننے والے تھے حضرت تھانی نے کہا کہ آپ اس کو انگلزی میں لکھیں اور اس کو یورپ پہنچائی جو بھی آپ کی تحصیل کوئے پڑھے گا وہ قرآن سے اور اسلام سے مجاثر ہوئے بغض نہیں رہی گا تو دیکھو جن میں ایوان کی خوبت پیدا ہوئی چنگاری پیدا ہوئی دین آیا تو یہ انقلاب آیا